بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نیو بنزوک جوبز دوستو کینیڈین پرامنس نیو بنزوک نے آن لائن ہائرنگ یا ریکرویٹمنٹ کے ایونٹ کا آغاز کر دیا ہے آپ میں سے وہ لوگ جو اس کے لیے الیجیبل ہیں وہ لوگ آن لائن اپنے ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں آن لائن جو کمپنیز ہیں وہ ہائر کر رہی ہیں ان کے جو ایمپلائرز ہیں ان کو آپ آن لائن انٹرویو دے سکتے ہیں لیکن سیلیکشن کے بعد یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا اس کے علاوہ اگر آپ کا این او سی یا اککپیشن اس ایونٹ میں نئی بھی آتے ہیں آپ اس میں نئی بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو میں آپ کو اس کے علاوہ ایک دوسرا طریقہ بتاؤں گا یہ بہت ہی اہم اپ ڈیٹ ہے دوستو کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس عالمی وبا کے دوران بھی یہ کینیڈین پروینس ہائرنگ کر رہا ہے اس کلڈ ورکر کو ہائر کر رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نئی بانسوک وہی پروینس ہے جس کے حکام نے آپ سے کچھ عرصے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہمارے پروینس میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی ایج بڑھتی جارہی ہے اس لیے انہیں دنیا برسے جو سکلڈ ورکر ہیں وہ اپنے پروینس میں چاہیے چاہے وہ کینیڈا کی پی آر لے کے آئے یا وہ ورک پرمیٹ لے کے آئے یہ جو آن لائن ایونٹ ہو رہا ہے اس میں بھی جو سیلیکٹ ہونے والے لوگ ہیں وہ چاہے تو ورک پرمیٹ اپلائے کر سکتے ہیں یا پی آر بھی اپلائے کر سکتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے اس ایونٹ میں کیسے آپ آن لائن فری ریجسٹریشن کر سکتے ہیں یہ جان لیتے ہیں جون دوہزار اکیس میں جو ہائرنگ ایونٹ ہونے جا رہا ہے اس میں جو اکوپیشن شامل ہیں اینو سی سیون فائیو ڈبل ون ٹرانسپورٹ ٹرک ڈرائیورز ان میں جو دوسرے اکوپیشن ہیں بلک گوڈز ٹرک ڈرائیورز ڈمپ ٹرک ڈرائیور فلیٹ بیٹ ٹرک ڈرائیور ہیوی ٹرک ڈرائیور لاغنگ ٹرک ڈرائیور لاغنگ ہال ٹرک ڈرائیور موونگ وینڈ ڈرائیور شنڈ ٹرنگ ڈرائیور ٹرانسپورٹ ڈرائیورز اور ٹرک ڈرائیورز ریکوائرمنٹس کی بات کریں تو اس میں ون یئر فل ٹائم ورک ایکسپیئرینس ہونا چاہیے اگر ہم ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کی بات کریں تو اس میں آپ کے پاسپورٹ کے بائیو ڈیٹا پیچ کی کوپی اگر آپ اپنی ہوم کنٹری کے علاوہ جیسے قطر، اومان، یوئی، دوبائی کسی تیسری کنٹری میں رہتے ہیں ملیشیا، ترکی تو وہاں کا آپ کے پاس جو لیگل ریزیڈنس ہے اس کا پروف لینگویج ٹیسٹ یعنی انگلیش یا سی ایل بی یہ لازمی نہیں ہے اس کے بغیر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے اپنے کریڈینشل کا ای سی اے نہیں کرائے اس کی ریپورٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کے بغیر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آپ کی سی وی یا ریزیو میں ہیں تو وہ آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں ادروائز نہیں ہیں تو اس کے بغیر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کا پارٹنر یا اسپاؤز اس کی اگر ریزیو میں یہ سی وی ہے تو وہ بھی ادر وائز اس کے بغیر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو مین ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے کرنٹ ڈرائیونگ لائسنس اس میں فرنٹ اور بیک دونوں کو آپ کو سکین کر کے اپلوڈ کرنا ہوگا اپلائی کرنے کے لیے بلکل سمپل سا فارم ہے اپنی سپیچ پہ آنا ہے یا فرسٹ نیم لاسٹ نیم اپنا ایمیل ایڈرس اور پھر دوبارہ اپنا ایمیل ایڈرس ڈالنا ہے نیچے کچھ ڈسکلیمر دیا ہے اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے پھر یہاں ایک چیک باکس ہے اس پہ آپ نے آئی ایگری پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد نیکس پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ چار پیجز کا آن لائن فارم ہے جسے آپ نے فل اپ کر کے گیارہ جون دو ہزار اکیس سے پہلے سممٹ کرنا ہوگا جو ریکوائیڈ ڈاکومنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ تمام آپ نے سکین کر کے اپنے کمپیوٹر میں رکھنے ہیں اور اپلائی کرتے وقت اپنی اپلیکیشن میں آپ کو ساتھ اٹیچ کرنا ہوگا یعنی اپلوڈ کرنے ہوں گے وہ تمام ڈاکومنٹس دوسرا ایونٹ اسی مہینے مئی دو ہزار اکیس میں ہو رہا ہے اور اس میں جو ہائرنگ ہو رہی ہے وہ اینو سی گروپس ہیں نائن فور تھری ون اور دوسرا اینو سی گروپ ہے نائن فور تھری سیون اب نائن فور تھری ون کے جو اسکلڈ اکوپیشنز ہیں ان میں ہیں سو مل مشین اپریٹرز سرکولر سو اپریٹرز یہ تمام ووڈ ورکنگ سے ریلیٹڈ اکوپیشنز ہیں ایجر مین یا ویمن ہیڈ سوئر لاغ کٹ آف اپریٹر پلینر اپریٹر ری سو اپریٹر شیک سپلیٹر ٹریمر مین اور ویمن اینو سی نائن فور تھری سیون کے جو اسکلڈ اکوپیشنز ہیں اس میں بورنگ مشین اپریٹر ووڈ ورکنگ سی این سی بینڈ سو اپریٹر ڈریل اپریٹر ووڈ ورکنگ ڈرم سینڈر ووڈ ورکنگ ایج بینڈر اپریٹر ووڈ ورکنگ گلو مشین اپریٹر لیت مشین اپریٹر ووڈ ورکنگ گلو مشین اپریٹر ووڈ ورکنگ لیت مشین اپریٹر ووڈ ورکنگ پلینر آپریٹر وڈ ورکنگ رف مل آپریٹر وڈ ورکنگ شیپر وڈ ورکنگ مشین آپریٹر ریکوئرمنٹس کی بات کریں تو اس میں بھی ون یئر فل ٹائم ورک ایکسپیجنس ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے وہ تمام وہ ہی ہیں جو آپ کو اس سے پہلے بتائیں یعنی آپ کا پاسپورٹ اس کے بائیو ڈیٹا کی کوپی اگر آپ کسی دوسری کنٹری میں رہتے ہیں اپنی ہوم کنٹری کے علاوہ جیسے ترکی ملیشیا، کینیڈا، مراکش، یو اے دبائی، قطر، اومان تو پھر ایسی صورت میں آپ کے پاس وہاں کا جو آپ کا لیگل ریزرینس ہے اس کا پروف آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو چیزیں اس میں کمپل سری نہیں ہیں جن کے بغیر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں جیسے آئیلڈ سٹریس ہے اس کے بغیر آپ اپلائی کر سکتے ہیں ڈاکومنٹس کا اگر آپ نے کریڈینشل کا اسیسمنٹ نہیں کر آیا تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ریزیوم میں ہے آپ کی، آپ کے وائف یا ہزپنٹ جو بھی آپ کا پارٹنر ہے ان کی اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اس کے بغیر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن ریجیسٹریشن یا اپلائی کرنے کا طریقہ بلکل وہی ہے، سمپل سا فارم ہے اس میں نام، لاس نیم اور ایمیل لیٹرس یہاں آپ نے فیل کرنا ہے فیل کرنے کے بعد اس کو آپ نے سبمیٹ کر دینا ہے اب وہ لوگ جو اس ایونٹ میں تو اپلائی نہیں کر پا رہے ہیں لیکن وہ ویسے کینیڈا ایمیگریٹ کرنا چاہتے ہیں ورک پرمیٹ یا پی آر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ایسے دوستوں کو میں بتا دوں کہ نیو بانس وک کی پی این پی اور ورک پرمیٹ کا آپشن بہترین ہے وجہ اس کی کیا ہے کہ اس میں تمام نو سی زیرو، اے، بی، سی یہاں تک کے جو دی کیٹیگری ہے سکل ٹائپ وہ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس پروگرام کو اس پروونس نے اس لیے اتنا اوپن رکھا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں سکل شورٹیج ہے ورکرز اور لیبر کی شورٹیج ہے اور یہ پروونس چاہتا ہے کہ دنیا بھر سے ورکر اس پروونس میں آئیں چاہے وہ پی آر لے کے آئیں یا وہ ورک پرمیٹ پر آئیں یہی وجہ ہے کہ اس کے جو پی این پی ہے یعنی پی آر کے لیے اگر آپ اس پروونس کے طور پر اپلائی کرتے ہیں تو اس میں جو ایج کی انہوں نے ریلیکسیشن رکھی ہے وہ ہے انیس سے پچپن سال انیس سے پچپن سال تک کے جو لوگ ہیں وہ اس کی پی این پی اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح جو ان کے اوکپیشنز ہیں وہ اس کی جوب بھی اپلائی کر سکتے ہیں جو پی آر کے اپلیکنٹ ہیں ان کے پاس ورک پرمیٹ سپورٹ لیٹر کا بھی آپشن ہوتا ہے یعنی انہیں اپنے پی آر کے پروسس مکمل ہونے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا پھر ایک اور جو فیچر ہے کہ اگر آپ پی آر کے اپلیکنٹ ہیں اور ورک پرمیٹ لینا چاہتے ہیں نیو بانزوک کا تو آپ کو ایل ایم ایے یعنی آپ کا جو ایمپلائیر ہے اس کو ایل ایم ایے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بغیر وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کینیڈین پروونس میں جو ان ڈیمانڈ سیکٹر ہیں وہ ہے ایجوکیشن ٹرانسپورٹیشن مائننگ فوریسٹری فیشنگ سرویسز سیکٹر مینوفیکچرنگ اور فیشنگ یہ تمام سیکٹر جو ہیں وہاں ان ڈیمانڈ ہیں اگر آپ کا اککوپیشن ان سیکٹر میں سے کسی سیکٹر میں آتا ہے تو آپ کو ضرور ٹرائی کرنا چاہیے بھلے اس ایونٹ میں آپ کا اککوپیشن نہیں ہے لیکن آپ اس پروونس میں ٹرائی کریں بجہ اس کی یہ کہ یہ پروونس کیونکہ اٹلانٹک ریجن میں ہے اور اٹلانٹک پروونس ہے تو اس کے جو پین پی ہے وہ ای ای پی اٹلانٹک ایمیگریشن پائلٹ پروگرام سے بھی اٹیچ ہے اور فائدہ یہ ہے کہ جو ای ای پی کے جو ڈیزیگنیٹڈ ایمپلائر ہیں ان کی لسٹ موجود ہے اس کا لنک میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہ لسٹ آپ وہاں سے آپ کو یہیں سے آئیڈیا مل جائے گا یا اس سے پچھلی والی آپ میری ویڈیو دیکھیں اس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس پروونس کی کمپنی کی آپ کو لنک یا ان کے نام کہاں سے ملیں گے ان کمپنی کا نام آپ نے کوپی کر کے گوگل پر سرچ کرنا ہے اور پھر ان کمپنی کو ڈائریک اپنی کینیڈین سٹائل کی جو ریزیو میں ہیں وہ آپ نے بھیج رہی ہیں پھر بھی اگر آپ کو یہ لنک سوگر ہے کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیو بنزوک آپ اس کی جاب آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں جو میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا اگر آپ کا اککوپیشن یا پروفیشن اس ایونٹ میں اپلائی نہیں ہو سکتا ہے تو میں نے اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں آپ کو پروسیس بتایا آپ وہ طریقہ بھی آزما سکتے ہیں یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ میرے چینل پکس ٹیو پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ